اللہ السلام علیکم دوستو دوستو پچھلی حکومتوں میں یا پچھلی حکومت جو پی ایم ایل این کی تھی اس پہ اگر ہم ٹی وی سکرینوں پر دیکھیں تو کچھ لوگ مسلسل ان حکومتوں پر تنقید کرتے تھے شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور ان کے دوسرے وزراء کی کارگردی کا تنقید کرتے تھے کرپشن کی کہانیاں سمایا کرتے تھے کہ اتنی کرپشن ہوگی وہاں کرپشن ہوگی یہ کرپشن ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہریں گے اب وہی لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پچھلی حکومتوں کی تو اچھی بری بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بہتر تھا یہ بہتر تھا لیکن موجودہ حکومت کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ان کے موں سے سنتے ہوئے آپ بلیو کریں دل کرتا ہے کہ انشان کے سامنے وہ بیٹھے ہیں اور ان کو ایک دفعہ طبیعت صاف کر دی جائے لیکن کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا یہ سوشل میڈیا تو چلو ہے اس پہ تو ہم جو بھی کہیں چلو سمجھ آتی ہے لیکن مین سریم میڈیا پہ یہ باتیں جو ہے نا بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ یار ان لوگوں کے پہ کوئی چیک ان بیلس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کہانیاں سنائے جاتے رہے ہیں سنائے جاتے رہے ہیں آر اسی کو کر رہے ہیں اور نام اس کا دے رہے ہیں جی ہم لوگ تو صحافی ہیں ہم تو بات کرنے والے ہیں ہم تو یہی کچھ کریں گے ہم سے تو یہی کچھ آپ لوگ آہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ نہیں ہے ہم تو صرف تجزیہ کرتے ہیں اور یہ چکر میں جو آہ محور بنایا جاتا ہے یا جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں روف کلاسرا صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے آہ پچھلی حکومت میں یہ وسیم بدامی صاحب ظاہر ہے ایر ایپی میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایر ایپی تو بیٹھ کے صرف عمران حان کے حق میں باتیں گے لی روف کلاسرا صاحب کیا فرماتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں پنجاب کے بارے میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کے بارے میں پہلے وہ سنیں پھر اس کے بعد وسیم بدامی صاحب کا آپ کو سنائیں گے یہ سنیں ذرا پنجاب میں ان پر ارزام لگتا تھا شریف ہم بھی بیٹھ کے سٹوریز کرتے ہیں سب سے زیادہ سٹوریز ہم لوگ انہیں کی ہوئے یہاں پہ ان پر لگتا تھا الزام آ چلیں کرپشن ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں آتی تھیں یہ پہلی دفعہ لگے یا آپ کیسے سفارش پہ لوگ لگتے ہیں ہم ڈپٹی کمیشنر یہ پہلی دفعہ پنجاب میں آپ نے سنا ہے اوپن لی کے انہوں نے لوگوں کو یہاں پہ پیسے لے کے لگانا شروع گیا پنڈی کے آپ اس کو دیکھ لیں یہ جو پنڈی کہ آپ کا آپ کا ڈپٹی کمیشنر آمیر امیق لگا ہوئے اس کو پنجاب انٹی کرپشن نے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ اپنے رشتہ داروں کے نام پہ انہوں نے بارہ تیرہ سو اکڑ زمین انہوں نے الارٹ کر دی تھی وہ پنجاب کا آپ کا آپ کا ڈپٹی کمیشنر لگا ہوئے آپ کسی بھی زلے میں چلے جائیں سر آپ آپ کو ڈپٹی کمیشنر خود بتایا کہ میں کتنے پیسے دیکھ آیا ہوں میں آکے لگا ہوں میں آپ پولیس کی کارگردگیر دیکھ لیں سب سے زیادہ وست پولیس کی کارگردگیر جو آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی ابھی میں محرم پہ کیا ہوتا لئیہ کیا ہوتا سر اتنا بطرین آپ کو روڈز میں تین سالوں گا ہے ویس کے مجھے ہوتا تھا میں آپ کو فوٹو بھیجتا پکچرز بھیجتا آپ موٹر ویس ہوتنے شور کورٹ سے جائیں لئیہ تک جائیں سو کلومیٹر ہے چار گھنٹے چاہے ہیں بہت ترین روڈ ہے یہ ایم ایم روڈ ہے سر جہاں پہ آپ کی دو دھائی کروڑ کے قریب کے بعد یہ ہے اب میں والی سے شروع ہوں وہاں ملتان تک جہاں چار پائنٹ ڈسٹکس ہوتے ہیں آپ سڑک دیکھنے لوگ مار رہے ہیں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کوئی پرواہ دیں جتنے الزامات اور جتنی میرا کھلین ایفیشنسی آپ کو پنجاب میں نظر آتی ہے خود تو کہہ رہے ہیں آپ کی آپ کی پولیس کی آپ کی نقام یہ آپ نے جو آپ سی سی پیو لگایا ہوئے سر ابھی جو ہے جو دوگر صاحب جو ہیں اب ان کو شباہ شریف نے ہٹایا تھا ان پر میسیف قسم کی الزامات تھے اور سی پاکستانی تھے اور ان کے پراپرٹیز پر قبضے کیا تھے قبضہ گروپوں سے ساتھ ہیں ان کو ایری ریپورٹ ہے اور شباہ شریف نے ان کو ڈی اے جی اپریشن سے ہٹا ہوئے آپ ان کو سی سی پیو لگایا ہوئے کوئی ایک کوئی آپ وہاں پہ بتا دے آپ نے پولیس میں ری فارمز کرنے تھے کو ری فارمز آپ نے کی ہیں پھر میں یہ آتو اس کیسے پہ تین سال کی کر کر شباہ شریف صاحب نے جس بندے کو کرپشن پہ ہٹایا تھا نکالا تھا آپ نے صوبے کا سب سے بڑا افسر لگا دیا اس کو یہ حال ہے کرپشن سے نبٹنے کے لیے کہ کرپ لوگ آپ نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے کرپ لوگ آپ نے باہر سسم سے رہنا کوئی نہیں دینا سارے کرپ لوگ بھرتی کرنے ہیں یہ ہے جناب عثمان بزار اور عمران خان صاحب کی پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کبھی یہ نہیں سنا تھا رشوت دے کر لگتی ہے ڈی سی اے سی رشوت دے کر لگتے ایسا کبھی نہیں سنا تھا تھانے کی ہاتھ تک تو چلو ہوتا تھا وہ سفارشوں سے لگتے تھے یہ چلو یہ ہوتا تھا لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں اے سی ڈی سی پیسے دے کر رشوت دے کر لگ رہے ہیں یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی طریق میں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کتنی کرپٹ ہے اور کر کہہ رہی ہے سوا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیسے بھی اس حکومت میں کوئی بھی جو گھپلا ہے یا کوئی بھی جو ان کا سکینڈل ہے نا وہ کروڑوں میں نہیں ہے عربوں میں ہے اور خربوں میں ہے وہ وہ پتہ نا وہ شفقت صاحب کو اٹھا لیا تھا وہ جو آہ ٹیلنگ والے ہیں شفقت صاحب ان کو اٹھایا تھا نا تو انہوں نے کہا گیا تھا کہ مسٹر زرداری کچھ بھی نہیں ہے جس کو آپ پہنے پر سنگیں عمران خان نے اتنا پیسہ آپ نے دھائی سالوں میں اکٹھا کر لیا جتنا پیپلز پارٹی نے اپنی تین حکومتوں بھی اکٹھا نہیں کیا ہوگا اتنا صرف دھائی سال میں عمران خان سامنے لکھا لیا تو بنازہ کریں جب ڈی سی اے سی ٹک پیسے دے کے لگ رہے ہیں تو پیسہ کتنا اکٹھا ہو رہا ہوگا یہ ہے عثمان بزدار صاحب کی کارگرگی جس سے عمران خان صاحب بہت خوش ہیں کیونکہ عثمان بزدار کو کس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا گیا ہے وہ بس کپڑے پہنتا ہے چنگے ڈالے چنگے اس کی اس کے اپنے جو بچے تھے نا وہ ٹویشن پڑھنے کے لیے سوزو کی سویفٹ پڑھ جاتے تھے اور اب وہ دیکھیں کس شانو شوقت سے رہ رہا ہے اس کی کیا محلات ہیں کیا وہ پروپٹیاں بنا چکا ہے وہ اس بات پہ خوش ہے عثمان بزدار کہ یہ میں بنا رہا ہوں اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے ابو ظاہر عمران حان صاحب وہاں سے بیٹھ کر تنجاب میں پوری کرپشن کا بزار خود گرم کیا ہوا ہے کیا لگے ہم کو کیا کرے ہو نا شباہ شریف صاحب کے بارے میں سن لی ہے آپ نے اب وہ جو اس وقت شباہ شریف صاحب پر تنقید کیا کرتے تھے ان کے موں نہیں تھکتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے مقابلے میں یا اس حکومت کے بارے میں شباہ شریف صاحب کتنے اچھے تھے بیروکریسی خاص طور پر سڑکوں کا جو حال بتایا ہے یہ جو لیا یہ فلان یہ فلان ایسے حالات نہیں ہوتے تھے سڑکے بنانے پر ہی تو بدنام تھے وہ لوگ پل بنانے پر ہی تو بدنام تھے وہ لوگ موٹرویز بنانے پر بھی تو اعلان تھے وہ بجلی زیادہ بنا گئے اسی چیز پر بدنام تھے وہ اور آج کچھ بھی نہیں بن رہا اور ان کو یاد کون آ رہا ہے نواز کی پر شباہ سے بھی بہت یاد آئیں گے ہمارے کراچی والے بھائی کیا سوچتے تھے اور کیا سوچتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیے وسیم بدنامی ساتھ کی کلاسرہ صاحب نے بتایا ہے پہمانہ ہوئے تو وہاں پٹواجیوں کی صورتحال ہے پہمانہ ہوئے تو لاہور کی سیچوشن نظر آ رہی ہے تو لاہور کا کچھرہ میں نظر آتا ہے بھائی مزر عباس صاحب ریلیٹ کریں گے ہم سارے سندھ والے لوگ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو کریں ہم یہ کہتے تھے کہ یار پنجاب دیکھے لاہور دیکھے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا کراچی ہمارا سندھ بھی ایسا ہو یار تو سندھ اور پنجاب درہ ایک جیسے ہوں ہماری دعا تو پوری ہو گئی لیکن غلط انداز ہے ہم یہ چاہتے تھے سندھ اور پنجاب ایک جیسے ہوں یعنی مطلب یہ تھا کہ سندھ اوپر آ جائے پنجاب جیسا ہو جائے الٹا کام ہو گیا سندھ وئی نا پنجاب نیچے آ گیا دونوں صوبہ ایک جیسے ہو گئے تو ہماری دعا میں کمی رہ گئی ٹیکنیکلی بات ہے جو وسیم دھامی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری خواہشیں تھی کراچی اور صوبہ سندھ جو ہے وہ پنجاب اور لاہور جیسا ہو جائے یہ ہم دعا مانگتے تھے دعا قبول ہو گئی لیکن دعا قبول کیسے ہو بھی ہے کہ سندھ اوپر نہیں گیا سندھ وہیں کا وہیں ہے پنجاب جو بہت اوپر تھا وہ نیچے آ گیا ہے اور یہ اب دونوں صوبے برابر ہو گئے دعا ہماری قبول ہوگی لیکن صحیح طرح سے قبول نہیں ہوئی الٹی قبول ہوگی اب آپ خود اندازہ کریں کہ سندھ میں بیٹھے وہ لوگ پنجاب کے بارے میں کیا سوچ جائے تھے اور پنجاب میں بیٹھے لوگوں کو صرف نکتہ چینیاں اور بنایت تنقید کرنے کچھ آتا ہی نہیں تھا وہ سمجھ جائے کہ بتا نہیں کیا کھا گیا ہے کیا پی گیا ہے لاہور پہ بتا نہیں کیا لگا دیا ہے لاہور ہی بنا دیا ایک مضمبل سہر وردی صاحب ہے وہ اکثر میں دیکھتا ہوں وہ ہر پرورا میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں پورے پنجاب کا پینسٹھ پرسن بجٹ صرف لاہور پہ لگا دیا ٹیکنیکل پوزیبل نہیں ہے تو بھائی پورے پنجاب کا دس سال کا کتنا بجٹ ہوگا لاہور پہ کیا لگا دیا ہے ہر گھر لاہور کا نیا بنا دیا ہے لاہور کا کیا لاہور کے جو اوپن نظر آ رہا اس کے نیچے بھی ایک شہر بسا دیا ہے پینسٹھ پرسن بجٹ کہا لگا ریا ہے ان لوگوں کو جاؤ درا سندھ میں اور وہاں سے دیکھو پنجاب کیا تھا جب شباز صاحب موجود تھے تو یہ ہے عثمان بزدار صاحب کی کار کر دی کہ جو لوگ اس کو اغلا سٹیپ پر لیتے تھے یا کہتے تھے کہ پورا پاکستان ایسے بنے بلکہ لوگ کہتے تھے شباز شریف چاہیے ہر صوبے کو شباز شریف کی ڈیمانڈ شباز شریف صاحب آئیں گے تو یہ بنائیں گے لیکن عثمان بزدار صاحب نے یہ کیا حال کیا ہے یہ آپ نے وسیم بدھامی صاحب کی جو خوبصورت اکسپل اکسپلین ہونے کیا ہے اس میں آپ نے سن لیا ہے دوستو اب عمران خان سے اس سے خوش اس لیے ہے یہ عمران خان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اپنی کرپشن کر کے کر رہا ہے اس کے رشتہ دار جو ہے وہ اپنا مالک مارے ہیں عثمان بزار کے اور عمران خان صاحب وہاں بیٹھ کے جو اربو رپیائی کٹھا کر رہا ہے پنجاب سے اب آپ کو بتا ہوں جو والٹن ائرپورٹ وہ کتنی زمین ہے جو لہور کے اندر ہے برکت مارکٹ سے وہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دی برکت مارکٹ سے وہ زمین شروع ہو کے آہ برکت مارکٹ جی وہ بالکل برکت مارکٹ تو وہ باورڈر تک جاتی ہے اٹھارہ کلومیٹر لمبی جگہ ہے جس پہ اب عمران خان صاحب کی نظر ہے اور اس پہ وہ قبضہ کرنے کے چکر میں اپنا خیار رکھے دوستو بہت زیادہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کار کردگی کیسے